ہارے کھرشنا ہارے کھرشنا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا ہم کتھا بتائے شری کرشنا چائتنے شری کرشنا چائتنے ان کے بھگوان ہونے کا پرمان کیا ہے کیا پرمان ہے کہ یہ شری کرشنا ہے ارے پانسو ورش پوروی تو آئے بنگال میں آئے ایک سدھارن بھکت کی طرح رہے ایسے تو کوئی بھی بھکت بولے گا کہ ہم بھگوان کے عوطار ہیں کیونکہ بھگوان کہتے ہیں وہ کلیو میں بھکت کے روپ میں آئیں گے تو عوطار کے پرمان کیا ہے ارے ایک پرمان ہو تو چرچہ کریں پرمان تو بہت سارے ہیں کوئی بھی اگر کھولے دل سے کھولی درشتی سے شاستر پڑے گا تو دیکھے گا سارے شاستر ہمیں جو بھرمان جی کے دوارہ ویازدیو جی کی دوارہ پرابت ہوئے ہیں سارے کے سارے وید اپنشت اور پران اتنے سارے شلوک ہیں اتنے سارے شلوک کا سنکلن کیا جا سکتا ہے جو پشتتا سے بولتے ہیں کہ شری کرشن چائتنیا کون ہے وائیو پران گرود پران سکند پران کہیں پران چائتنیا اپنشت اتھروا وید مہا بھارت اور شریمت بھاگوتم پرمان سے بھرا پڑا ہے شریمت بھاگوتم میں سپسچ روپ سے دیا ہے کرشنوارنم توشا کرشنم سنگو پانگا استر پارشدم یجیا سنکیرتن پرائی یجنتی سومیدھشا سومیدھشا جو بدھیمان ویکتی ہے وہ کلیوگ میں سمجھے گا کی یوگ افتار کون ہے اور یوگ دھرم کون ہے کیا ہے اور وہ اس شلوک کے آدھار پر جانے گا کہ کس پرکار سے وہی بھاگوان کرشنوارنم کرشن کا ورن جن کا ہے لیکن اکرشن وہ شام ورن کے ہیں وہ ابھی سورن ورن میں آئیں گے گولڈن کمپلیکشن میں آئیں گے اور کرشن ورنم جن کی جیوہ پہ ہمیشہ کرشن کا نام نواز کرے گا وہ بھکت کے روپ میں شری چیتنی مہا پربو آئیں گے اور کن کو لے کے آئیں گے ان کے ہاتھ میں اسطر نہیں رہیں گے کوئی دھنوش بان نہیں رہیں گے ان کے ہاتھ میں کوئی چکر نہیں رہے گا ان کے تو جیوہ پہ کیول ایک منتر رہے گا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ ہرے کرشن مہا منتر کا جور سے اچارن کرتے ہوگے کرتن کرتے ہوگے اور ان کے اسطر کیا ہوں گے ان کا ساندریا ان کا کرتن اور ان کے سارے پارشد ہوں گے ان کے ساتھ اور یہی ان کے مین استر ہوں گے جن کے دوارہ وہ پرچار کر کے لوگوں کو اسور کو ماریں گے نہیں ہر ویکتی کے ہردے میں جو اسوری پرورتی ہے اس کو نشٹ کریں گے اس کو نشٹ کر کے ویکتی کے ہردے میں سب سے اتم پرکار کے پریم کو اجاگر کریں گے اس لئے نوضیب کی ستھی ادھے گری کے سمان ہو گئی ادھے گری وہ ستانہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے سورج دکھتا ہے ادھے گری کے سمان ہو گئی جہاں پہ ابھی مانو بھگوان شری کرشن نامک وہ جو تیج سورج سورج بولو چندرمہ بولو وہ جو پرکٹ ہوئے ہیں پرکاش پردان کرنے کے لئے شانتی پریم پردان کرنے کے لئے تو وہ شری چطنے مہاپربو اور ایسے کہیں پران ہے جہاں پہ ان کو شچی ماتا کا پشٹ نام دیا ہے ان کی ماں کا نام جگناد مشرا سپشٹ نام دیا ہے نو دویپ سطھان کا نام دیا ہے مایاپور سطھان کا نام دیا ہے انتر دویپ سطھان کا نام دیا ہے ایک سے بڑھ کے ایک شلو کہیں کہ کیسے بھگوان کلیوگ میں چھن اوطار کے روپ میں گھر پہ آئے گے شچی دیوی کے گرب سے پرکٹ ہوں گے اور جن میں لیتے ہی ہری نام کا پرچار کریں گے سب شاستروں میں بہت ہی سپشتتہ سے دیا ہے اور وشیش روپ سے شریمت بھاگوت کی چرچہ ابھی ہم کر رہے ہیں شری چیتنے اپنشت شریوائیو پران شری گروڑ پران شری انانت سمہیتا وغیرہ وغیرہ اور ایک قطعہ آتی ہے بھرمہ جی کے بارے میں جب شری کرشن دعا پر یگ میں آئے تھے تو ایک بار شری کرشن اپنے گوال بالوں کے ساتھ لیلا کر رہے تھے مطروں کے ساتھ اور وہ ایک لیلا ایسی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کے بھرمیت ہو جائے گا بھگوان اتنی مطرتہ سے ایک معمولی گوالے کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں وہ دیکھ کے بھرمہ جی جو سب سے بڑی شکتی ہیں اس بھوتی جگت میں سب سے بڑے ودوان ہیں سب سے بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے سب وید دیئے ہیں ہم کو وہ بھرمہ جی بھرمیت ہو گئے کہ ارے یہ کرشن کیسے ہیں کیا یہ بھگوان ہے اور یہ تو معمولی گوالہ ہے تو کرشن کو پریخشا لینے کے لیے انہوں نے سب ہی ان کے گوالوں کو مطروں کو اور ان کی گائیوں کو چھپا دیا ان کے سب گائیوں کو چھپا دیا اور سب گوالوں کو چھپا دیا تو شریک ان کے مطروں کو چھپا دیا ایک طرح سے چورا لیا پریخشا لینے کے لیے کرشن ہے کی نہیں جب شریک کرشن نے بھرمہ جی کو بنا کچھ بولے اپنا وستار کیا بلکل ویسے ہی دکھنے والے بالک بلکل ویسے ہی دکھنے والی گئیاں جب وستار کیا تو بھرمہ جی بھی آشتر چکت ہو گئے اور کسی کو پورے ورندہ ون میں سمجھا نہیں کہ یہ بالک ان کا اصلی بالک نہیں ہے یہ تو کرشن کا وستاریت روپ صرف اتنا ہوا کہ ان کا اپنے بالک کے پرتی پریم بڑھ گیا کیونکہ کرشن کا ہی روپ تھا وہ تو تو بھرمہ جی کو ایسے لگا ہردے میں کہ ہم نے بہت بڑا اپراد کیا ہے تو شری کرشن جی جا کے معافی مانگے اور شری کرشن سے جا کے جب معافی مانگے اپنے اپراد کے بارے میں تو بھگوان تو کیا شری کرشن وشنو کرشن آپس میں بہت پریم ہیں شری کرشن نے تو معاف کر دیا شری کرشن نے معاف کر دیا تو انہوں نے کچھ جگہ بولا نہیں لیکن بھرمہ جی کے ہردے میں تھا کہ میں کہیں دوبارہ سے اپراد مت کر دوں ان کے مند میں تھا کہ یہی شری کرشن دوبارہ سے نو دویپ میں اوطار لینے والے ہیں گورانگ مہاپربو کے ان کو بھگوان نے ہی بولا کہ ہم دوبارہ اوطار لیں گے تو جب انہوں نے سوچا کہ نو دویپ میں دوبارہ اوطار لیں گے تو وہ سوچنے لگے کہیں دوبارہ سے تو اپراد نہیں ہوگا تو بڑی سندر قطعہ آتی ہے کہ بھرمہ جی سیدھا وندہ ون چھوڑ کے نو دویپ آگئے اور نو دویپ میں خوب شری کرشن کا ہی گورانگ روپ جو ہے اس کا بھجن کرنے لگے گورانگ نام کا اور خوب بھجن خوب تپسیا خوب دھیان لگانے کے بعد بھرمہ جی کو نو دویپ میں ہی شری کرشن کے گورانگ روپ کا درشن ہوا اور جب بھرمہ جی کو جو کی سرشتی کرتا ہے سب سے بڑی شکتی ہے بھاوتی جگت کے انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے شری کرشن کے شام ورن کو سورن ورن میں بدلتے دیکھا اور گورانگ روپ کے درشن کیے اتنے پرسنچت ہوئے اور گورانگ مہا پرہو کے سامنے ان کی کرپا ان کی کرنا کے بارے میں وچار کر کے ان کے سامنے جھک گئے ان کو پرنام کیا اور تب ہی شری چتنے مہا پرہو نے بھرمہ جی کو بولا کہ آپ چنتا مت کرجئے ارے آپ کے بنا تو میں آوطان لوں گا ہی نہیں نو دیوت میں جب آؤں گا تو آپ کو اپنے ساتھ جنم دوں گا آپ کو جنم ملے گا ایک بھکت کے روپ میں اور اس بھکت کا نام ہوگا حریداز تھاکور اور آپ اوطرن لیں گے لیکن ایک یون جاتی میں لیں گے تاکہ کسی کو سمجھے نہیں کہ آپ بھرمہ جی ہیں جسے شری کرشن ورندہ وان میں ایک وحشے جاتی میں ایک گوالے بن کے رہتے ہیں بھرمہ جی کو بولا آپ ایک یون جاتی میں جنم لیں گے اور کیونکہ میرا جنم شری کرشن بولتے ہیں میرا پراکٹے ہری نام کا پرچار کرنے کے لیے ہوگا آپ اس میں مدد کریں گے کیسے آپ اس ہری کرشن مہامنطر کے جب کو اتنا سیریس لے لیں گے جبکہ آپ ایک ایسے پریوار میں جنم لیں گے جو ہندو بھی نہیں ہیں لیکن آپ ہری کرشن مہامنطر کے جب کو اتنا سیریس لے لیں گے کہ آپ روج تین لاکھ بار اس نام کو جب کریں گے مطلب ایک سو بانوے مالا اور ایک مالا میں ایک سو آٹھ موتی ہوتے ہیں اور جب آپ وہ جب کریں گے تو آپ اس جب کو اتنا سدھ کر دیں گے کہ آپ کا نام ہو جائے گا نام آچارے اور کیونکہ آپ نیچ جاتی میں جنم لیں گے تو اپراد کا تو کوئی بات ہی نہیں اٹھتا کیونکہ نیچ جاتی میں یا ایسے کوئی پریوار میں جنم لینے سے جو سماجک درشتی سے اونچا نہ ہو اس میں کوئی اہنکار کی بات ہی نہیں آتی اور جب اہنکار نہیں ہے تو اپراد کی در اور بولتے ہیں ان سمیں شریف چیتنے مہاپربو نے حریدہ شاکر کو اتنا سممان دیا جبکہ وہ سماجک درشتی سے ایک ایسے پریوار میں جنم لیے جو ہندو بھی نہیں ہیں لیکن حریدہ شاکر کو سب سے اتم سممان دیا ایک بھرامن سے بھی کہیں اتم سممان دیا ایک تو وہ بھرما جی ہیں اور ساتھ میں ہی وہ بہت بڑے انہوں نے بھکتی کا بہت بڑا ادھارن دنیا کو دکھایا نام کو سوکار کر کے پھر بھرما جی نے بولا اگر آپ کی اچھا ہو تو مجھے اپنے حریدے میں اصلی کارن کیا ہے آپ کا پراکٹ ہے آپ کا آنترک کارن کیا ہے بھائیے کارن تو یہ ہے کہ نام کرتن کا پرچار کرنا ہے بھائیے کارن تو یہ ہے کہ آپ کو ورج بھکتی کا پرچار کرنا ہے ورندہ ون کی بھکتی سب کو پردان کرنی ہے بھائیے کارن تو یہ ہے کہ عدوائیت آچارے نے آپ کو بہت پکارا لیکن آنترک کارن کیا ہے وہ بتائیے اتنا سندر اوتار اتنا کرونا سے پورن اوتار جو فریلی سب کو کرپا بات رہا ہے دیکھتا نہیں کہ یوگے ہے یا یوگے ہے کیسا کیا کارن ہے تو تبھی چہتنے مہاپرو نے اپنے ہردے کے اندر کی بات کو سپشٹ کر کے بھرمہ جی کو بتایا کہ کیسے شری کرشن ہمیشہ وچار کرتے تھے کہ شری مطی رادہ رانی اور ورندہون کے بھکت کس آنند کا انوبھا کرتے ہیں ان کو بھی وہ آنند کا انوبھا کرنا ہے شری کرشن وچار کرتے تھے دوسری بات کہ وہ بھکتی کی سیوا کیا ہے جو بھکت میرے پرتی کرتے ہیں مجھے وہ سیوا کا بھی انوبھا کرنا ہے آنند کا انوبھا کرنا ہے سیوا کا انوبھا کرنا ہے بھکتی میں سیوا کا اور کرشن میں مجھ میں کیا سندرتہ ہے مجھ میں کیا مٹھاس ہے مدھورتہ ہے مجھے اس مدھورتہ کو بھی ایک بھکت کی درشتی سے دیکھنا ہے اور اس مدھورتہ کو سمجھنا ہے اور یہ سمجھنے کے لیے بھرمہ جی کو شری کرشن بولے شری کرشن بولے بھرمہ جی کو کہ یہ سمجھنے کے لیے میری اچھا ہے کہ میں نوڈوی میں گورانگ مہاپربو کے روپ میں اوتریت ہوں تو یہ جو قطعہ ہے بھوان کے اوترن ہونے سے کہیں پہلے بھرمہ جی کو سپشتہ سے بتائی گئی اور اس سے ہمیں سمجھتا ہے کہ سپشت پرمان ہے جو شاستروں میں دیا ہے کہ شری کرشن شچی ماتا اور جگنات مشرا کے یہاں پہ جن ملیں گے یہ ہم بھرمہ جی کے دوارہ یہ قطعہ سنتے ہیں ہرے کرشنا ہرے کرشن شکریہ